کشمی نیوز کے ساتھ میں ہوں منظر شاہ پی ڈی پی کے سربراہ اور انتاک راجہوری پارلمانی حقیقی امدوار مہبا مفتی نے انسی لیڈر چودری اکرم کے اس بیان کی مضامت کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس اور بی جے پی ایک جیسے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ اکرم چودری نے ایسا بیان دیا ہے کیونکہ انہوں نے خود اپنے کریئر کا آگاز کانگریس سے کیا ہے مفتی نے کہا کہ مرکز میں کانگریس اہم ہے اور اسی ط جو مکشمیر کے لئے پی ڈی پی ہے اپنے کریئر سٹارٹ کیا ہے جس کانگریس کو نیشنل کانگریس گنڈی نالی کے کیڑے کہتے تھے ترک مولات کرتے تھے اور راج اکرم صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی کانگریس اور بی جے پی ایک جیسی جماعتیں ہیں تو مجھے لگتا ہے اس سے جو توقع کے خلاق بیان کوئی اور نہیں ہو سبتا ہے میری گزارش ہے کانگریس کے لوگوں سے نیشنل کانگریس کے لوگوں سے میں اس وقت آئی ہوں آپ کے سامنے دائمہ دامن خلاق ہے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ جب بھی ضررت پڑی نیشنل کانفرنس نے ایک بڑے مقصد کے لئے پی ڈی پی کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا انہوں نے کہا کہ چاہے وہ دوہزار چودہ ہو یا کوئی اور موقع عمر نے کہا کہ پی ڈی پی اب یہ کہہ رہی ہے کہ صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کی انسی انڈیا بلوک کے تحت سیٹ شیئرنگ پر مشتہل نہیں ہے اور یہ سراسا جھوٹ ہے عمر نے کہا بی جو پی سیاہ سفادے حاصل کرنے کے لئے پروکسیوں کی حمایت کر رہی ہے اللائنس میں جو ہے جب سیٹوں کا بٹوارہ ہوتا ہے تو ایک فارمیلہ کے تحت سیٹوں کا بٹوارہ کیا جاتا ہے ڈی ڈی سی کے لئے جو ہے دوہزار چودہ کے اسمبلی الیکشن کو جو ہے سیٹ شیئرنگ کی بنیاد بنائی گئی ظاہر سی بات ہے دوہزار چوبیس کے پارلیمانی الیکشن کا جو سیٹ شیئرنگ ہوگا وہ دوہزار انیس کے پارلیمانی نتیجوں کے بنیاد پر ہوگا اب بلکل صحیح بات ہے بی جے پی کی سٹریٹیجی ہے وہ اپنے بی ٹیم سی ٹیم کو آگے لارہے ہیں اور بار بار سرنگر میں ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے آخرکار جب چگ صاحب دلی سے آتے ہیں اور سرنگر میں میٹنگ کرتے ہیں اور وہاں پہ پیپلز کانفرنس کے لیڈر کو جو ہے اس کو بلائی جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بی جے پی کے طرف سے جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں نشانہ جب ہومنیسر صاحب کا ہوتا ہے وہ انڈیا بلوک پہ ہوتا ہے وہ نیشنل کانفرنس پہ ہوتا ہے ہمیں ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے نیشنل کانفرنس میں سرنگر کے علاقے زڑیبل حضرتبل میں ورکرز کنونچر میں نقید کیا اور سرنگر سے انسی کے مدوار آگا سید رہولا مہدی کے ساتھ دیگر اہنواں موجود ہیں رہولا مہدی نے کہا کہ پروگرام کا مقصد اپنے کارکرنوں کے ساتھ بات چیت کرنا اور انہیں آئندہ پارڈ مانی انتخابات کے محیم کے لیے تیار کرنا ہے کرنے کے لیے موجود ہے آگا سید رہولا مہدی جو کے انسی کے سرنگر کانڈیٹ ہے آج یہاں پہ پروگرام تھا ان سے جانے کی کوشش کریں گے یہاں پہ انٹریکشن کرنے کے لیے آئے درگاہ حضرت بل میں اپنے دوستوں سے پارٹی ورکر حضرات سے پارٹی ورکر حضرات کے ذریعے یہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہے ان سے انٹریکشن کرنے آئے حالات کے بارے میں بات کی جائے جن مسئیبتوں سے ہم گزر رہے ہیں جو ہمارا ویکار چھینے کے بعد ہمارے حقوق چھینے کے بعد ہماری عزت چھینے کے بعد جو حالات ہم پہ وارد کیے گئے ان حالات سے اس ڈپریشن سے باہر کیسے نکلا جائے اور کیسے بات کرنا ہم شروع کرے اور اپنی رائی کو ظاہر کرنا شروع کرے اور ان حالات کا مقابلہ کیسے کرے اس حوالے سے بات کی جائے اور الحمدللہ اچھے ماحول میں بات ہوئی سبھی ورکر حضرات یہاں پہ تھے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی اپنی بات بھی میں ان کے سامنے رکھ پایا اور جیسا کہ ماحول سے لگتا ہے جیسا میں سمجھتا ہوں کہ حالات ہے ویسا یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں اور ایک ساتھ ہو کہ ان حالات سے لگنے کی ضرورت ہے جس طرح سے محول مکتی نے کہا ہے کہ لوگ چاہ رہے تھے کہ انسی پی ڈی بی اور دیگر پارکیں جو ہے وہ ایک ساتھ یہاں پہ آئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پورا اکتیار فارق اربلا کو دیا تھا لیکن انہوں نے ہم سے نہیں پوچھا جب انہوں نے سیٹ ایناؤنسمنٹ کیا اس بارے میں میں نے بہت بار بات بھی کی ہے بہت صحافی حضراتوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے جواب بھی دیا ہے میں بھی چاہتا تھا اور اب بھی چاہتا ہوں کہ کشمیری قوم متحد ہو جائے کسی بھی نام پہ ہو پی اے جی ڈی نام پہ ہو جو بھی پلیٹ فارم ہم بنا سکتے ہیں اتحاد کے لیے وہ بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا پاوز بہت بڑا ہے الیکشنز ہمارا حدف نہیں ہے الیکشن سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے الیکشن سے بڑا ہمارا حدف ہونا چاہیے اس کے لیے متحد ہونا ہے الیکشن میں ہم ایک ساتھ کیوں نہیں ہو پائے وہ سوال ان کے لیے بھی ہے وہ سوال ہمارے لیے بھی ہے ہم سب کو اس سوال کا جواب دوننا چاہیے کہ کہاں سے یہ شروعات ہوئی کہ یہ اتحاد توڑ گیا جس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کتنا تافہ کانمپیشن دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے دن سے کہا میری کوشش یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے کہ وہ بات زیادہ سے زیادہ کتنی پہنچائی جائے دوہزار انیس کے بعد پہنچانے کی ضرورت تھی لوگوں کو موبیلائز کیسے کیا جائے اس بات کے لیے جو بات کرنے کے لیے ہمیں موبیلائز ہونا چاہیے نتیجہ کیا ہوگا الیکشن کا کیا نہیں ہوگا میرا فوکس اس پہ نہیں ہے اس الیکشن کے ذریعے ہمیں موقع ملا دوہزار انیس کے فیصل کے خلاف سفارہ ہو جائے موبیلائز ہو جائے یہ موقع اس کے لیے استعمال کیا جائے جوہ سے زیادہ موبیلائزیشن ہو جمہ کشمیر کانگریس کے صدر وکارو سلوانی نے جمہو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کانگریس پارٹی کو انڈیا الائنس کی شراکتداروں سے مکمل حمایت حاصل ہے وانی نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ لوگوں نے اس بار تبدیلی کو ووٹ دیا ہے اور انہیں یقین ہے کہ چودھرے لال سنگھ پہلے ہی ادھمپور سیٹ جی چکے ہیں وانی نے کہا کہ بی جے پی کے میمراں نے کبھی عوام کے لیے کام نہیں کیا اور لوگوں کی زمینیں چھینی دے پریس میڈیا ایجنسیز لوگ جانتے ہیں کہ ادھمپور کی سیٹ پہ لوگوں نے چینج کے لیے ووٹ ڈالا اور ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں لوگوں کا کہ لوگوں نے وہاں پہ بدلاؤ کیا اور بدلاؤ کی راجنیتی کی اور وہاں پہ مجھے پوری امید ہے کہ چودھرے لال سنگھ جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں وہاں سے انہوں نے وہاں سے الیکشن جیت لیا کانگریس نے وہ وہ الیکشن جیت لیا آپ کوئی بی جے پی کی پارٹی یہ ہوا بازی کرے اپنے ورکروں کا منوبل بڑھانے کے لیے جو ٹوٹ چکا ہے ان کو پتہ چل چکا ہے جو ہمارے دونوں ایم پی ہے وہ پبلک میں بلکل فیلئر ہیں انہوں نے پانچ چھے دس سال کسی کو شکل نہیں دکھائی دس سال میں لوگوں سے ملے نہیں لوگوں کے کام نہیں کیے اپنا سارا جو ان کا ایم پی لیڈ ہے وہ ضائع کر دیا ہے جہاں انہوں نے گود پنچائتیں لی تھی گاؤں لیے تھے وہاں بھی بھی کوئی کام نہیں ہوا کرپشن بہت زیادہ بڑا انہوں نے لوگوں کی باتیں پارلیمنٹ میں نہیں اٹھائی ان کے ٹائم میں دو دو سو سال کے زمینے چھینی کی انہوں نے بات تک نہیں کی ان کے ٹائم میں ہماری سٹیٹ کا سٹیٹس چھنا گیا دونوں نے جگل کی شور نے بھی اور جتندر نے بھی بات تک نہیں کی ان کے ٹائم میں بیروزگاری آسمان پہ پہنچی انہوں نے بات تک نہیں کی ان کے ٹائم میں دروار موبند ہو گیا انہوں نے بات تک نہیں کی ان کے ٹائم میں لوگ جو پانچ سو کی بل برتے تھے پانچ پانچ ہزار تک پہنچی انہوں نے بات تک نہیں کی ان کے ٹائم میں رکریوٹمنٹ میں اتنے گھٹالے ہوئے انہوں نے بات تک نہیں کی ان کے ٹائم میں یہاں پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ لگ گیا وہ اسمبلی وہ گورنر ایڈمیسٹریشن نے پاس کیا منسپل نے بی جے پی کی منسپلٹی جہاں تھی انہوں نے پاس کیا انہوں نے بات تک نہیں کی اس لئے لوگ بدلاؤ کی راجنیتی چاہتے ہیں ادھنپور میں چودری لال سنگھ کو ہمارے ڈاکٹر جیتندر ان کے بدلے لوگ انہیں جتا لیا ڈی پی اے پی کے سربراہ گولام نبی آزاد نے حد بندی کمیشن پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انتناک راجوڑی پارلیمانی حلقے بغیر کسی منطق کا استعمال کی بنایا گیا تھا اور حد بندی کمیشن کی اس غیر منصوبہ بند کام کی وجہ سے عوام کے ساتھ ساتھ سیاست مدواروں کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے آزادے کہا کہ حد بندی گوگل پر کی گئی تھی عملی طور پر نہیں آزاد کوککناک کے ہنگل کن کے اور ہیرر علاقوں میں روڈ شو سے خطاب کر رہے تھے فیزیکلی کہ رجوڑی پنچ کہاں ہے اور یہ کہاں اور روڈ سے گئے ہوتے تو ان کو معلوم پڑتا کہ یہ تو دو پہاڑ ان کو جدا کرتے آج سنی ہزاروں سال اور پچھتر سال سے جس نے ڈیلمیٹیشن بنائی تھی کئی دفعہ ہوئی تو سیٹ اگر ایک بڑھانی تھی جموں کی تو تین سیٹیں کر دیتے کوئی کشمیر والا چلاتا نہیں کیونکہ ساڑھے پانچ سیٹوں میں اس سے کیا فرق پڑتا وہ تین یہاں کے ہوتے تین وہاں کے ہوتے لیکن یہ ڈھائی ڈھائی کر کے تو دوریاں کر دی ایک ہی کانشنسی میں دوریاں ہوگی اور پھر کمپین کرنا مشکل ہوگا اور اس کے بعد آنا جانا مشکل ہوگا کانڈیڈیٹ کا برسات ہے تو انہیں جا پائیں گے چھے مہنے برف ہے تو انہیں ہونے چاہے تو یہ کون گولام نبی آزاد کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سینئر بی جیپی لیڈر کمیندر گپتہ نے کہا کہ حد بندی کمیشن پر سوال یا نشان اٹھانا درست نہیں کیونکہ کمیشن نے مستقبل کے تناظر کو مند نظر رکھتے ہوئے اور دونوں خطوں کو یقجہ کرنے کے لیے انہتناک راجوری پارلمانی سیٹ بنائیں فارمہ ڈیپی سی ایم جمہو کشمیر کمیندر گپتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ کمیندر جی ڈیپی اے پی کے چیئرمن گولام نبی آزاد نے سوالیہ نشان لگائے ہیں جو کی ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی طرف سے جو انہتناک راجوری میں جو ڈیلیمیٹیشن کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بہت سے دیکھتے جو ہیں وہ کینڈیٹس کو آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے یہ پریکٹیکل نہیں بلکہ گوگل پر دیکھ کے بنایا گیا ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن ایک رسپیکٹیول دائرہ ہے جس کو بھارے سرکار نے نکت کیا ہے جب وہ جمہو کشمیر میں آئے تھے تو سبھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے انہوں نے چرچہ کی تھی تو اسی ادھار پر کیونکہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر کچھ من برجی ہوتی تھی جمہو کشمیر جمہو کشمیر میں اپس میں ملے ان کے ریلیشن بنے یہاں پر ہمیشہ سے ان سرکاروں کی وجہ سے کشمیر ورسے جمہو رہا یہ اس پرکار کی سوچ لے کر کے منائے گئے تھے جہاں تک سوال ہے کی کنڈیٹس کو مشکل آنے گی ایسا کچھ نہیں ہے سرکیں ٹھیک ہیں سب کچھ ہیں یہاں سے مغل روڈ بھی بنی گئی ہے آنے والے سامنے میں یہاں پر جیسے آل ویدر روڈز بھی بنائی جا رہی ہیں آگر بھوششے کے لیے دکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر اور جو طریقے سے کانسیسی کام کرے گی ملٹنسی جو یہاں پر رہی ہے کہ علاقے میں اس کو بھی ختم کیا گیا ہے آپس میں میل ملاپ ہو یہ بہت ضروری جاتا ہے کلچر ہر طرح کے لوگ اس میں ہو تو اچھا پہلی دفعہ ایسا ہے کہ جب انتناک اور رجوال سیٹ پہ الیکشن ہوں گے حلنکہ پہلے انتناک سیٹ الگ تھی وہاں پہ جو چناب ہوتے تھے وہاں سے جو بھی پارٹی جیتے تھے لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ کوئی کینڈیٹ یہاں سے جیت کیا رہے گا اور ان کا سیدھا کہنا ہے کہ جو کینڈیٹس یہاں پہ جو کیمپیننگ کر رہے ہیں ان کو کافی دکھتے پیش آ رہی ہیں اگر پریکٹیکلی پلین طریقے سے اس کو کیا جاتا تو بہتر ہوتا دیکھیں ایسا نہیں اب خود انہوں نے نام باپس لیا ہے کارن کیا رہے ہوں گے میں اس کے بارے میں کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایریا اور لوگوں کی جو ایک کتنے لوگ ہونے چاہیے کانسینسی میں کتنی کانسینسیز ایمیلے کی ویدھان سوا کی ہونی چاہیئے وہ سب ہی تھی جو کو کنسینر کیا گیا ہے انہم تناغ کانسینسی پہلے اس پرکار سے ہم سوچیں کہ کمپیٹری دوسری کانسینسی سے چھوٹی تھی تو ایک بیلنس کیا ہے سب ہی کانسینسی چاہیے وہ ویدھان سوا کی سیٹیں چاہیے پالیمنٹ کی سیٹیں تو دیلیمیٹیشن کمیشن نے بہتی بیلنس طریقے کے ساتھ جو دیلیمیٹیشن کیا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کہنا ہے فارمر ڈیپٹری سی ایم کمیدر گفتہ کا کیمیمین سابر بڑھ کے ساتھ راجن بیت نیوز اٹین جیمو نیحال پورا پٹن میں پیپلز کانفرنس کا ورکرز کنمنشن منقند ہوا اور بارہ ملہ سے پارٹی کے امیدوار سجاد گنیلون نے شرکت کی مولوی عمران رضا انساری اور دیگر لیران موجود رہے لوگ نے بڑی تعداد میں شرکت کی سجاد گنیلون اور عمران سارنی کنمنشن سے پہلے نیحال پورا کے آستان پر حاضری تھی میں اور کانفرنٹ نہیں ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں تو ون سائیڈ لگ رہا ہے میں اگر کسی کا سوشل وزٹ پر جاتا ہوں اگر دو منٹ اچانک ملا کہیں سے کسی کو دیکھا اگر وہ گناہ ہے تو وہ گناہ میں نے کیا ہے یہ عمر صاحب تو ہر شادی میں ہوتے ہیں دلی میں ان کی یہ کدھر نہیں دیکھا کس کے ڈرائنگ روم میں نہیں دیکھا ہے بے شرمی کی ایک حد ہوتی ہے چوبیس گھنٹہ تو یہ ادھر ہی گسے رہتے ہیں یا ان کے فادر گسے رہتے ہیں یا یہ گسے رہتے ہیں اب کوئی میں اندر گسرا ہوں کوئی ملے آپ کو لگتا ہے یہ سب بی جی پی نے بیجے گیا مو سے بولو نا آپ کو لگتا ہے یہ لوگ کہاں سے آئے تھے یہ کشمیری مسلمان تھے کیا تھے یہ ووٹر تھے کیا تھے تو ان کو بول رہا ہے وہ ان میں سے کافی لوگ ہیں جو عمر صاحب کے ٹائم میں پی اے سے لگے ہوئے ہیں تو اب عمر صاحب ان کو جو سیٹیفیکیٹ دے دیں گے اشاءاللہ کرنا سے لے کر بیروہ تک پٹن سے لے کر لے کر آپ سے حلاف دیکھیں گے یہ جو یہ جوٹ کے یہ سارے ٹائم آور فور لائز جوٹ کا ٹائم قتم ہے جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو یہ اندازہ یہ ان کو جواب ہے اور یہ ہم پر ہم پر انگلیاں نہیں یہ ان لوگوں پر انگلیاں وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہوں گے ہم پر انگلیاں مرور بے ہم پر انگلیاں ڈیف Laborہ ڈیف 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 موسیقا 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 بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے پی ڈی پی کی جانب سے خریف پامپور میں ایک کنونشن منقد ہوا سری نگر سیٹ کے نامزد امیدوار وحید ورحمان پررا زہور احمد میر کے علاوہ دیگلی ایڈرا موجود رہے ایڈرا نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ آنے والے لوگ سبہ الیکشن میں پی ڈی پی کے امیدوار کو کامیاب بنائیں نیوز ایڈین جیک ایلیچ کے نمائندے سعید منظور کے ساتھ بات کرتے ہوئے محید رحمان پر آنے کب تھا کہ اگر وہ الیکشن جیتیں گے تو وہ پہلے جیلوں میں بند نوجوانوں کے لیے امنسٹری سکیم دوبارہ لاغو کرنے کی کوشش کریں گے گھٹن میں بات نہیں کرتے ہیں تو پارلیمنٹ الیکشن کی وجہ سے آج ایک ماحول بنا ہے لوگ باہر نکلتے گھروں سے بات سننے بھی آتے ہیں بات کہنے بھی آتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑی کوشش اس پارلیمنٹ الیکشن میں کیونکہ تین ہی سیٹ ہے گئے یہاں کشمیر میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لگے ہماری سنوائی ہو رہی ہے نہ صرف کشمیر میں یہاں محلے میں گلی کوچے میں بٹ ہندوستان کے سب سے بڑے آئیوان میں پارلیمنٹ میں بھی کہ یہ آواز جو یہاں زمین پہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے پی ڈی پی کے ترجمان اقبال ترمبو نے کہا کہ انتخابات میں ہر ایک کو برابری کا میدان ملنا چاہیے انہوں نے الزام لگایا کہ سیکیورٹی پی ڈی پی لیڈروں کو میدان میں نہیں جانے دے رہی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جا رہا ہے ترمبو نے کہا کہ یہ بی جی پی کی اقمت عملی ہے اور اس سلسلے میں وہ الیکشن کمیشن تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرف توجہ دے انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی یہ شکایت الیکشن کمیشن کو بھیج چکے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بی جی پی کے لیڈروں نے خود ایڈمٹ کیا یہ کیا مسئلہ ہے یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں تو لیکن جو پاپلر سنٹیمنٹ ہے وہ اگینسٹ بی جی پی ہے ان کی پالسیز کے اگینسٹ ہے جو یہاں پانچ چھ سالوں میں مشکلات لوگوں کو پیدا ہوئے کمو کشمیر کی عوام جو ہیں ناکھوش ہے ناراض ہے وہ اسی لئے اپنا کینڈیڈیٹ انہوں نے یہاں پہ فیل نہیں کیا اور اپنے کینڈیڈیٹ کے علاوہ انہوں نے یہ پروکسیز کو یہاں پہ فیل کیا ہے اور ان پروکسیز کو بھی کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ چونکہ پابلک سنٹیمنٹ اگینسٹ بی جی پی ہے اگینسٹ بی جی پی پالسیز ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اکیلے on our own we cannot achieve what they are supposed to achieve سو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جو بھی سپورٹ کر سکیں تو ہمارے اگینسٹ یہ سپورٹ بلڈ پی ڈی پی کارکنو نے اس طفح پورا گاندرپل میں ڈی ڈی سی ممبر عبد الرشید کی پارٹی میں واپسی پر ان کا والہانہ استقبال کیا کارکنان نے اس محید کا اظہار کیا کہ ان کی شمولیہ سے سری نگر پارلمانی حقے میں پارٹی مضبوطی کے ساتھ پارلمن انتخابات میں آگے بڑھے گی عبد الرشید کا علاقے میں سماج و سیاسی طور پر خاص اثر ہے دیکھیں میں کچھ دنوں سے یہ ہر ہلکے میں جا رہا ہوں کہ یہ سمجھ کر کہ ہم کس پارٹی سے جائیں گے لیکن سفہ پورا کا جو باشور عوام ہیں انہیں نے یہ عاد کیا ہے کہ ہم اب ایک تو ہم نے گھر واپسی کیا دوسرا کہ ہمیں پی ڈی پی کو سپورٹ کرنا ہے پی ڈی پی کو سپورٹ کرنا ہے ہمیں یہ دیکھ کے کہ جتنی ساری ہماری ڈیمانڈس ہے وہ میابا مفتی نے اپنے سر پہ لی ہے جو بھی استثال ہوا ہے سفہ پورا کے ساتھ وہ میابا مفتی نے ہم سے پرامس کیا ہے کہ جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم پورا کر دیں گے یہ پی ڈی پی کا ہمارے پاس بارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے وادی میں اپنے امیدوار کھڑا نہ کرنے کے باوجود بی جی پی کی جانب سے پارٹی کنونشن منعقد کرنے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور بی جی پی کی جانب سے شوپیان زلے کے واسوحالن علاقے میں ایک پروگرام کا انقاد کیا گیا بی جی پی کے زلہ صدر محمد یسو بٹ اور زلہ سیکریٹری گلام محمد بٹ کے علاوہ دیگر ورکروں نے شرکت کی یہ تھوڑی ایک سٹیٹ کا پارٹی نہیں ہے جو ہماری جی پی لڑا صاحب نے امید شاہ جی تے لیندر موڈی صاحب نے جو انہوں نے فیصلہ لیا ہے اس سوچ سمجھ کے لیا ہے ہم تو پارٹی کے ورکر شپائی ہیں ہمیں کام کرنا ہے باکہ بی جی پی کا بڑپن ہے کہ آپ گاؤں گاؤں جا رہے ہیں یا کسی پرکسکنڈیٹ کا سپورٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارا کام ہی ہے ہمارے جوپا اپنے لوگیں ان کے ساتھ کیا مشکلات ہیں ہم اس پر باقی آپ دیکھیں آج جی ہم چل رہے ہیں ہم تو جب سے ہم بنے تو ہم کبھی ویٹھیں ہم گاؤں گاؤں جا رہے ہیں پورا اپنے لوگوں سے پل رہا ہے کیا مسئلہ ہے کہاں پر کونسا مسئلہ ہے باقی ووٹن جب آئے گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کس کو ہمارا سپورٹ ہوگا ہم ابھی پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں کانڈیٹ کا جو بھی ہوگا ہمارے جو اوپر سے جس کو سپورٹ ملے گا ہم یہاں اسی کو سپورٹ کریں گے اور پھلال پارٹی کو مضبوط کرنے کی بات چل رہے ہیں جب ووٹ ہوگا تو تبھی کسی کو ڈالے گا جب ووٹ ہی نہیں ہوگا تو گراؤنڈ پہ راجوڑی کے تھانا منڈی علاقے میں دہشت گردوں کے خوفی آٹھکانے کا پردہ فاش کیا گیا اسلحہ گولہ بارود برامت کیا گیا ایسو جی راجوڑی اور ایک سٹھ آر آر کے ذریعے عظمت آباد کے علاقے اور پولس ٹیشن تھانا منڈی کے تحت ملقہ علاقوں میں تلاشی مہم شروع کی گئی تھی فورسز نے عظمت آباد کے علاقے سے اسلحہ گولہ بارود برامت کیا سرچ آپریشن کے دوران ٹھکانے سے کچھ دھما کا خیز مواد اور گولہ بارود برامت ہوا اور اس میں ایک کلوگرام آئی دی دو وائرلس سیٹ ایک کے سہتالیس کے تین میکزین اور دیگر زامان برامت کیا گیا اتوار کو پنچ زلے کے تحصیل منڈی میں سیکیورٹی فورسز کو ایک بڑی کامیابی اس وقت ملی جب انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ایسو جی اور آرمی نے ایک سرچ آپریشن کے دوران ایک اور گراؤنڈ ورکر کو گرفتار کر لیا اس کے قبضے سے ایک پستال اور گرنٹ برامت ہوئے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں پکڑا گیا او جی ڈاویو پیشے سے ایک سرکاری ٹیچر ہے اور ایک مقامی سکول میں ہیڈ ماسٹر کے طور پر کام کر رہا ہے اس کی شناخت قمر الدین کے طور پر ہوئی ہے اور وہ ہری بدھا کا رہنے والا ہے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سبریک شناخت قمر الدین کے طور پر ہوئی ہے اور وہ آپ کو توانئے پھر ہوئی ہے اس کا پہلے گیا اس کا پہلے گیا اس کا پہلے گیا اس کا پہلے گیا موسیقا 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 محباب گم نامی خاتون زخمی ہو گئی مطوافہ کشناخ تردہ طنویر دختر طنویر احمدلون ساکنہ وانیگام پٹن کے طور پر کی گئی ہے موسیقا خان Brock there ڈج اور سنوچ و لک acabar فرصہ علیہ وسید پہنکہ تو کم toes emission نسکر آپ denkraf ان کو کچھ گ Netz اور فرصہ ہیں اب آپ هي مگادروں پہنچ نہیں را سبیت وقت پہنچ کنک بھی یہ وہ کارا فرصہ ہے اب آپ میں کام گھتے ہوئے ان اس کے لئے میں پہلی زائیں تم ساتھ رکھے کی points ہریں کہ وہیں چھتا ہے اسے ہمیں امام کو تحمل کی عمد اس میں اور شکریہ اس کے غرور سے مجھپک مجھپک ہمیں اس کا کو شکریہ اس کے خصائف شوکریہ اس کے لئے ہمونگوں کا شکریہ اس کے بارے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ہم چھتے ہیں اس کا ساتھ سانس ہے کیا اس نے ہوتا ہے؟ ہوتا تو مجتے کیتے ہیں میں ایک ہوتا ہے میں ایسا ہوتا ہے مجھے ہوتا ہے گوھر پتے سائتا ہے میں سے شورت کرتے ہیں participated'Mошہہہہم 50% پر ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے میں آپ کو دیمائز طرح شئر وکیتے ہیں اس کے لئے فرمائمرجنسیہ یہ ہے ہم سے ہمارے کامیرسوں کو آپ کیا ہے کامیرسوں نے آپ کیا ہے یہ پیدا ہے تو جائے موجودلے شروع ہمارے کابلے ہیں یہ فرمائمرجنسیہ ہے ہمیں کامیرسوں کو بھی شاروں کو بیشتر حاصل بھی ش знак بھی شامل ایک اہم پیش رفت میں بارم اللہ قصبہ جو کبھی دہشت گردی اور پتھراؤ کا گرد ہوا کرتا تھا وہاں فلم کے سیٹ میں اب تبدیل ہو چکا ہے عمران حاشمی کی بالی وڈ فلم ہندی کی شوٹنگ اس وقت اول ٹاؤن بارم اللہ میں جا رہی ہے فلم شوٹنگ سے خطے میں جوش اور امید کی نئی لہر دوڑ گئی ہے یہ فلم میں ایک سابق ملٹنٹ کی کہانی بیان کر دی جو اپنے آبائی شہر واپس آتا ہے اور امنور مفاہمت کے لئے کام کرتا ہے فلم شوٹنگ والے یہاں آئے ہیں ہمگے بھی روزگار ملا ہے بہت سارے کشمیریوں کو روزگار یہاں ملا ہے اسی طرح اگر حکومت چاہیے تو انڈسٹریاں یہاں کھلائیں تو بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا کیونکہ بہت سارے کشمیری نوجوان بیکار ہیں کہ جو باہر سے مزور آتے وہی کام کرتے ہیں جو کشمیری ہے وہ بیٹے رہتے ہیں ان کو کام نہیں ملتا ہے اگر انڈسٹریاں گورنمنٹ کھلائیں گے یا فلمشتان کا کوئی شاک بھی کھلائے گا تو روزگار بہت سارے لوگوں کو یہاں مل سکتا ہے آپ کا نام جاننا چاہیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنا اچھا لگا آپ کو اور کہاں سے آئے ہیں سر میرا نام گیاسودین شیخ ہے میں اسے تھیٹر آرٹسٹ کام کرتا ہوں اور جو فلم پال سے جو مکشمیر میں رائج ہوئی ہے چولو کی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے انشوک لیا ہے تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے یہاں کے لوکل آرٹسٹس کو ان میں اکاملیٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ فیمیل آرٹسٹ ہو یا میل آرٹسٹ ہو یعنی اس میں چائلڈ آرٹسٹ بھی حملاتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایشے ایونیوز ایشے موقع آپ کو ملنے چاہیں تاکہ آپ کا ٹیلنٹ بھی آگے آئے اور آپ کو روزگار کے محاقبے ملیں بلکل کیوں نہیں ایسے آرٹسٹ ایسے کشمیری میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے حالات بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں ایسے پروگرامز ہوں ایسے فلمی بنیں ایسے ڈراماز بنیں سیریلز بنیں ویب سیریز بنیں جس میں لوکل آرٹسٹس اکاملیٹ ہو جیسے ان کو کاملے اور جو یہاں کا مزدور طبقہ ہے ٹرنسپورٹ ہے یا ہوتل مالکان ہے ان سب سے ہماری امید وابستہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ایونٹز بار بار کشمیر میں ہو اور ہمیں فائدہ ہو تو ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا یہی ہے کہ ایسے مواقع ان کو ملنے چاہے کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ کہاں سے ہیں اور کیا رول ملا ہے آپ کے میرے نام نصیر حمد ہے میں ماغا میری اصحے ہوں تو اس میں ہمارا جو آٹسٹ رول ہے اسے مجھے ایک ہی بات میں کہوں گا کہ اس کے جو بیروزگاری ہے آپ کو پتائیں کہ کشمیر میں بہت سارے بیروزگاری ہے تو اس میں کیا ہے کہ اگر اس کے ذریعے وابستہ ہوتا ہے کہ بیروزگاری ختم ہو سکتی ہے اس میں بہلے ایک بھائی نے ہمارے بات آیا ٹورسٹ پلیس اس میں بنتی ہے اس میں موقع ملتا ہے براکہ ہوتر مائلکان جو ہے ٹرنسپورٹر ہے تو ہوتر مائلکان جو ہے ٹرنسپورٹر ہے یوٹس ہے پڑے لکھے لوگ ہیں بیروزگاری ہے تو اگر اس میں وہ آتے ہیں اپنا آرٹ دکھاتے ہیں اپنے ہنر دکھاتے ہیں اچھا موقع مل سکتا ہے کشمیر کو تو ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کو موقع اگر فرام کیا جائے گا ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے کشمیر میں ان کو چونکہ اس فلم میں کام ملا ہے حالانکہ چھوٹا موٹا ہی کام ملا ہے لیکن شروعات تو کہیں سے ہوئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ایسے مواقع ان کو اور فرام ہونے چاہے ایک طرف سے چونکہ بیروزگاری بھی ختم ہو جائے گی اور جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کو بھی روزگار کے وسائل فرام ہوں گے نیوزیٹن جیسے 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 کشمیر کے لیے باراملہ سے میں سجاد حسین لداخ کو اس کی قدرتی حسن اور منفرد ثقافت روایت کے لیے مشہور سہیتی مقام کے طور پر ترجیح دی جاتی ہے تاہم ہوائی کرائے میں بے تہاشا اضافہ سیاہوں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے نداخ آنے والے ستر فیصد سیاہ پرواز کے ذریعے سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن نداخ سیکٹر کا ہوائی کرائے کسی بھی بیرون ملک کے سفر سے کہی زیادہ ہے ممبئی لہ سیکٹر کا ہوائی کرائے بتیس ہزار روپے کو چھوتا ہے جبکہ ممبئی سنگاپور کا ہوائی کرائے صرف پچیس ہزار روپے لہٰذا یقینی طور پر سیاہ غیر ملکی پرواز کو ترجیح دے گئے ائر فیر کا بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ لداک میں جتیمی ٹورسٹ آرائیولز ہوتے ہیں سیونٹی پروسنٹ آپ کے بائی ائر آتے ہیں اور ہمارا جو کنیکٹیوٹی ان ٹرمز آف ائر کنیکٹیوٹی بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ٹورزم کی گروت میں ہیلپ کرتا ہے تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جو ائر لائنز کا جو سمجھ شیڈیول نکلتا ہے وہ تھرڑی فرس مارچ کو نکلتا ہے اور اپریل سے ان کے کچھ فلائٹس انکریز ہوتے ہیں ادھر وائز آپ ونٹرز میں دیکھیں تو ائر لائنز اپنے کافی فلائٹس کو واپس لے لیتے ہیں ونٹر میں آپ کی فریکنسی کم ہو جاتی ہے لیکن جو ٹورزم کا جو آپ کا جو پرموشنز جو ونٹرز میں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ڈسیمبر جانوری فیبری میں میکسیمم جو انٹریسٹ ہوتا ہے لوگوں کا بک کرنے کا وہ اس ٹیم پہ بنتا ہے کوویڈ سے پہلے جو ہے ادھنا آرمی کا پریزنس شاید میرے خیال میں بہت کم ہوتا تھا جس کے کارن جو ہے جو آرمی پرسنل جو سیویل فلائٹ یوز کرتے تھے وہ میرے خیال میں بہت کم تھے تو آبی کوویڈ کے بعد جو ہے آرمی کا شاید پریزنس بڑھ گیا ہے جس کے کارن جو ہے بہت سے آرمی پرسنل جو ہے جو چھٹی جاتے آتے جاتے ہیں تو وہ زیادہ سیویل فلائٹ یوز کرتے ہیں تو اگر آپ مان لیجئے ہمارا چودہ فلائٹ ہے ایک دو فلائٹ تو آرمی بھر جاتے ہیں لاسیہ جیسے ہمارا قریباً آٹھرہ انیس فلائٹ چلتے تھے تو اس سال میرے خال سے قریباً تیرہ چودہ فلائٹ ہی چل رہا ہے اور آورال ٹوریس کا فوٹ فال جو ہے وہ بھی ہمیں بہت کم دیکھتا ہے مجھے ایک فیکٹر لگتا ہے کہ جیسے آپ کا بھی جنرل الیکشنز ہو رہا ہے اس کا بھی ہم دیکھتے ہوئے دوسرا پیچھے کچھ لاسٹ مارچ جب فیبری مارچ میں جب مین سیزن کا ٹکٹس بوکنگ وغیرہ آن لائن کرتے تھے تب ہمارا ائر فیر جو ہے نا کافی ہائی تھا تو اس کر کے جو ہے کافی ٹوریسوں کا آنے کا تھوڑا سا پروگرام میں تھوڑا سا یہ فرق پر اگر جے کے موقع پر ہمالین انسٹیٹیوٹ آف آتریز لڈاکھ اور ترچت گاؤں اسوسییشن نے ترچت گاؤں میں مسلوئی گلیشرز آئیس ستوپا مقابلہ منقب کیا اس موقع پر درپون خام تک رین پوچے مہمان خصوصی تھے گیتانجلی جے آنگ مو گیسٹ آف آنر تھی کاؤنسلر تھنسل نوربو بھی موجود تھے آئیس ستوپا کی شکل میں مسلوئی گلیشرز موسم میں گرما کیلئے گلیشرز کی شکل میں موسم سرما کی پانی کو محفوظ کرنے کا ایک جدی طریقہ ہے ہمارے اس گاؤں علاقے میں آکے آپ نے ایسا ہمارے گاؤں کا دھوک تغلیب پورا پوچھا پھر یہ جو آئیس ستوپا یہ بہت فائد آئے لے ہم یہ سوچتا ہے کہ دیرے دیرے گورنمنٹ ڈپارمنٹ کی طرف سے ایسا کچھ فانڈنگ رکھے گا تو تاکہ ہر گاؤں میں بنا سکے یہ بہت ضروری ہے ہم سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ نے بھی اس کو معلوم کرنا چاہیے اس کو فان کافی خرچہ بھی ہوتا ہے اس کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے ماداد ملنا بہت ضروری ہے اور ابھی تو کنسار سونا مانچو کی طرف سے آئیڈیا لگا کہ انہا بڑا آئی سوپا بنا رہا ہے مار بہت اچھا ہے اس لئے تھے ان کے بولنے چاہتے ہیں آنچو جی یہ ہم نے آپ کے جو نمبردار سے بات کیا تو انہوں نے بولا کافی سالوں سے آپ لوگ بنا رہے تھے پاس میں بھی آپ لوگوں کو انام ملا تو اس بار دوبارہ انام ملا تو آپ اس سے لوگوں کو جو جو آئیس دوپا سے کتنا فائدہ ملنے والے جو خاص کر فارمر کے لئے آئیس فائدہ تو بہت ہے جی مار ہم یہ سوچتا ہے اس کو تھوڑا بہت جو خرچہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی پرائس تو ملتا ہے پائپ تو سار سونام کی طرف سے ملتا ہے مغار فیڈ بھی کافی خرچہ ہوتا ہے اس میں اس لئے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو یہی میں زور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں فان رکھنا ضروری ہے تاکہ ہر گھو میں ایسا یہ ایک نہیں اگر گورنمنٹ کی طرح سے فان ملے گا تو سردی میں لدک میں جو جوان لوگ تھوڑا سا فری میں رہتا ہے اس لئے ہر گھو میں آئی صبح بنے جیسے کہ ایک نہیں دو تین چار بنے تب ہم سوچتا ہے کہ ہر گھو میں پنی کا تقلیب نہ ہے سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ یہاں پہ ہم سے یہ انٹریوی لینے کے لئے تو ہم بہت خوش ہے کہ ہم پچھلے پانچ سال سے اس کمپنیشن کا حصہ رہے ہیں چولی ہمارا جو سنگ کو پلا کے ہم وہاں سے دو گموں آتے ہیں ایک چھومکچن اور ایک امبا تو امبا آج تھار پریز آیا اور چھومکچن آج فرس پوزیشن آیا تو ہم لوگوں نے بہت محنت کیا ہے ہمارے جو اولینٹر سے وہاں پہ بہت محنت کیا ہے صبح ہم چھ بجے سات بجے وہ جاتے تھے شام کو چار پانچ بجے واپس جاتے تھے تو ان کا جو محنت ہے اسی وجہ سے ہی یہ جو ہمیں جو پریز ملا ہے دونوں گاؤں کو تو ہم اس کے لئے بہت خوش ہے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیاز جو ہمیں ملا سکمول سے اس آئیڈیاز پہ جو ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں گاؤں میں بہت فائدہ ہوتے ہیں اس کلیشن سے تقریباً اگست تک پچھلے سال رہا تھا ہمارا گلیشن شمک چند کا جو گلیشن ہے تو اس سال ہمیں امید ہے کہ اس سے بھی اچھا ہوا ہے تو اس سے سبتمبر تک جائیں گے تو ہمارا جو کھیتی باری کا جو کام ہے خاص کر پودے پیڑ پودوں پر جو ہمارا جس طرح سے ہم پانی پر ڈیپن ہیں تو وہ اس گلیشن سے زراپلواما کے لرو علاقے میں تیندوے کے حملے میں سات بھیڑ ہلاک ہو گئے تیندوے نے گزشتہ شام لرو علاقے کی میوا باغات میں عبدالرشید شیخ کے آرزی شیٹ پر حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں سات بھیڑ ہلاک ہو گئے اور اس واقعے کے بعد لرو اور پڑی بوک علاقوں کی آبادی میں کافی خوف پیدا ہو گیا اور اس واقعے کے بعد محکم وائرڈ لائف نے علاقے میں تیندوے کو پکڑنے کے لیے دو پنجڑے بھی نصب کیے لوگ اسے احتیاط بڑھنے کی اپیل کی جا رہی ہے رہی ہے جانوارے ہیں ، ایک سب سے ، جانوار ، ہماروات ایک کر سب کھول کریں ، یہ سب کھول سن ، کھول سب کھول کرتے ہیں ، نیرنگیٹ ہمارے ہیں ڈیانیٹ ، جلس کے سوچے لئے ڈیسی پر ، یہ قیتم کے ساتھ اور انبدال قیل لوگ شامیوں نے انتظار وقت پر کوئی جائk رہی ہے ایسا یہ طریقہ بھی دائیں اور میں پتک کس حالت ہمارا سفر ایسا tymہ ایسا یہ بڑھردسیہ ہے ایسا ہمارے ایسا ہمارے ایسا ہمارے ہیں انہیں وہ بڑھردسیہ ہے ہمارے ساتھ نے ایرافمد از این پر کوئی بڑھمس مصرحہ یا ایسا تو ائسا کچھ بڑھمس کبھن کو رہے ہیں اگر میخواہ کردی ہے۔ اگر آپ کو کسی قسودلہ کسی چاہتے ہیں جانسی چلتے ہیں؟ علاقے میں اس واقعے سے کافی خوف بھی پیدا ہو گیا ہے کیونکہ پہلی دفعہ یہ واقعہ ارانوہ ہوا اس ایریا میں ہے وہی پر محکمہ اگر وائر لائف کی بات کرے تو انہوں نے کیج بھی انسٹال کیا ہے دو دہات میں یہاں پر کیج جو ہے وہ انسٹال کیے گئے دلال خان نیوز ایٹین لرو علوام خبروں کا سلسلہ جاتی رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سبس دلال خان نیوز ایٹین لرو علوام بریک کے بعد آپ کا خیر مکتم ہے ہاف میراثن چوبیز بنوان رن فور ہیلتھ کا انقاد جیو ریلائن جمو کشمیر ایف آئی سی سی آئی فلو ڈیریکٹوریٹ آف سپورٹس یونیورسٹی آف جمو اور نارائن اسپتال نے کیا شرکہ کے مختلف گروپس کے لیے ایکیس کلومیٹر دس کلومیٹر پانچ کلومیٹر اور دو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا گیا تھا میراثن میں تمام اداروں کے ملازمی سمیت مختلف تعلیم اداروں کی تلبانی کی سالیاں دیکھیں رن فور ہیلتھ یا میراثن جو کہیں اس کے جو فکی فلو کی طرف سے آئی جید کیا گئے جس میں بہت سارے مقصد تھی نوول کوز کے لیے گئے گئے سب سے پہلے دنہوں نے ٹیوبر کلوسیس ریڈیکشن کے لیے کیا جس میں کی وہ جتنا بھی ہوگا ٹیوبر کلوسیس کے لیے جو ہے کونٹریبیشن کریں گے ان پیسنٹس کے نیوٹریشن کے لیے دوسرا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کی ایک ایک ایکٹیویٹی رکھی گئی لوگوں میں اویرنیس کے لیے کیونکہ جنرلی مینٹیلیٹی رہتی ہے اربن ایریا میں ووٹ کے نہیں جاتے ہیں چھبیس اپریل کو یہاں پر جو ووٹنگ ڈے ہیں جمہو پارلیابنٹی کانسٹریسی کا تو انہوں نے یہ اویرنیس کیا کہ جیادہ سی جیادہ سنکھیا میں لوگ وہاں پر جائیں اور آپ مطنان کا پریوک کریں پیکی فلو کی طرف سے یہ ماراثن آرگنائز کیا گیا تھا جو کہ ایک بہت سپیشل کاؤز کے لیے ہے ارادکیشن آف ٹیوبو کلوسز جو کہ ہمارے پردھان منتری جی کا بھی ایک ایجینڈا ہے کہ جو بھی ٹیوبو کلوسز کے پیشنٹ ہیں ان کی ریکاوریز کے لیے ہم سب کو آگے آنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے تو آج فیکی فلو کے سبھی میمبرز یہاں پر ایک ساتھ جڑے تھے اس ماراثن کے لیے میں گرداؤں سے سپیشلیس رن کے لیے آئی ہوں فیکی فلو اس رن کا جو noble cause ہے وہ مجھے بہت مطلب اتراکٹ کیا eradication of tuberculosis جیسے ہم نے polio کو اپنے دیش سے نکال دیا ہے فیکی فلو کا یہ بہت اچھا effort ہے کی تیوبا کلوسز کو بھی ہم انڈیا سے eradicate کر دیں and run for health آج کے لیے بہت important and not only running I would say but any kind of sports activity is really very important nowadays because لوگوں کا corporate sector میں job ہے hectic job ہے خاصی بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا تو اس میں کسی بھی طرح کی sports کو include کرنا آج کی دور میں بہت ہی mandate ہے فیکی ان جیو ریلائنس نے اکی آج marathon جمہو میں organize کرائی ہے ایک بہت اچھی female empowerment کو ایک درشاتی ہے یہ ہماری marathon because اس کے organizers ساری females ہیں and it is a true power of female empowerment تو آج ہمیں دیکھا ہے یہاں پہ اتنی بڑی participation تھی جمہو میں جس میں کی بچے بوڑے اور young and old سارے کے سارے جس میں آج marathon میں ہمارے participate کر رہے تھے تو yes it's a very good marathon and i hope next year ہمارے پاس اور بھی زیادہ لوگ اس کے ساتھ جوڑے first of all میں فکی فلو کو congratulate کرنا چاہوں گے کہ انہوں نے بہت زیادہ بہت اچھا event organize کیا اگر ہم road safety دیکھے یا females کے toilets سب کچھ available تھا on road hydration on point تھا سو مطلب بہت زیادہ اچھا لگا اس marathon میں آکے ہم لوگ بہت marathon کرتے ہیں بہت سب سے خاصیت اس چیز کی یہ ہے کہ جو انس کے organizers ہیں وہ ساری females ہیں تو females کا اتنا اچھا event organize کرنا اپنے میں ہی بہت بڑی بات ہے سرینگر کے مضافات لنشن میں اپنی پاتی کے جانب سے عوام اجلاس منقد ہوا اور اپنی پاتی کے سینل لیڈر جاوید مصطفی میر کے علاوہ دیگر بھی موجود رہے چادورہ بڑکام انتخابی حلقے سے تعلق رکھنے والے پاتی کے حاملوں نے اس میں شرکت کی میر نے عوام سے اپنی پاتی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی میں نے صرف یہ گزارش لوگوں سے کی کہ آپ ووٹ ڈالیے ہمارے حق میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کیا کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے مسائل جو ہیں لوگ جلو میں بند ہیں باقی مسئلے ہیں یہ ہم تک انشاءاللہ اگر آپ رکھیں گے تو ہم یہ حل کریں گے محنت کریں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں انم اللہ امالو بنیاد میں اگر لوگوں پر نیت صاف رکھوں گا اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھیں گے ہم کوشش کریں گے اپنی طرف سے جمہ کشمیر میں ووٹنگ کا تہوار شروع ہو گیا ہے جمہوریہاسی پارلیمانی سیٹ پر معظہور ووٹر اور پچاسی سال سے زیادہ عمر کے ووٹر آج گھر بیٹھے ووٹ ڈال رہے ہیں اور اس کے لیے جمہوریہاسی پارلیمانی ہلکے کے سامبہ زلے میں سلسلہ 222 اپنیل تک جاری رہے گا سلسلہ سامبہ کی تینوں اسیمبلی سیٹوں پر پانچ سو سے زیادہ لوگ پوسٹل بیلٹ کے زریعے ووٹ ڈالیں گے پولنگ اہلکار ان ووٹرز کے گھر گر جا کر پوسٹل بیلٹ کے زریعے ووٹنگ کامل مکمل کر رہے ہیں ہم الیکشن کمیشنر آف انڈیا کو مبارک با دیتے ہیں اور یہ بہت ہی سراہنی قدم ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے مت سے محروم نہ رہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا مطلب گورنمنٹ انڈیا نے اور الیکشن کمیشنر آف انڈیا نے جو جو بنایا ہے سسٹم کی جو بجورگ ہیں پچاسی سال سے اوپر ہیں اور دیبیانگ ہیں وہ اپنے مت ادھکار سے محروم نہ رہے کیونکہ ان کی بھی کوئی اکانکشاہ ہوگی ان کا بھی کوئی مرضی ہوگی کہ ہم کون سا جو نمائندہ چن سکیں اسی لیے وہ محروم نہ رہے اس کے لیے جو جو سسٹم بنایا ہے گورنمنٹ نے اور آگے جو ہے ہمارے ادھکاری جو اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور ہم اس کا مطلب گورنمنٹ آف انڈیا کو اور الیکشن کمیشن آف انڈیا بانڈپورا کے آج اور علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک معروف آرٹسٹ سیرت آرک اپنے آٹ کا سہارا لے کر نئے ووٹروں کو انوکے انداز میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کر رہی ہیں سیرت بانڈپورا کے اہم مقامات پر نئے ووٹروں کو جمہوری عمل سے جوڑنے کے لیے مختلف قسم کی پینٹنگ بنا رہی ہیں میں پچھلے پانچ چھے دنوں سے یہاں پر پینٹنگز کر رہی ہوں مینی سیکٹریٹ میں میں والز پر پینٹنگ بنا رہی ہوں میرے پینٹنگ بنانے کا یہی مقصد ہے کہ میں لوگوں کو ایور کروں ووٹنگ کے رلیٹڈ میں لوگوں کو ایور کروں اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے یہ اپیل کروں گی کہ آپ ووٹنگ میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے اور اپنا ووٹ ڈالے جو یوت ہیں جن کا اس سال پہلا ووٹ ہے ان کو بھی میں یہی اپیل کروں گی کہ آپ ووٹ ڈالو اور اس سے آپ کا ایک بہتر فیوچر بن سکتا ہے اور آپ کی ڈیموگریسی سٹرونگ ہو سکتی ہے میرا بھی اس سال پہلا ووٹ ہے تو میں بھی اس سال پہلا ووٹ ڈالوں گی اور جن کا بھی اس سال پہلا ووٹ ہے ان سے بھی میں اپیل کروں گی کہ آپ جائے اور اپنا ووٹ ڈالے اور ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کریں جس سے آپ کو لگتا ہے پی ڈی پی زون اونتی پورا کی جانب سے اونتی پورا سترال بس ٹینڈ تک ایک روڈ شو کا احتمام کیا گیا اور اس کے قیادت نائف صدر صلی اللہ پلواما لطیف احمد بٹ کر رہے تھے فارق احمد ریشی اور دیگر لیڈران بھی اس موقع پر موجود تھے میں کسی جگہ پہ سٹاپ وار پروگرام نہیں تھا ہم لوگوں اور نوجوانوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ گروں سے تیرا میئی کو باہر آ جائے اور اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے پی ڈی پی نے جو کنڈیٹ کھڑا کیا ہے وہ سارے نوجوانوں کے دلوں میں اس کی جگہ ہے کیونکہ وہ ایک پی ایج ڈی کنڈیٹ ہے نیٹ اینڈ کلین ہے کرپشن لیس انسان ہے اور مجھے لگتا ہے ہماری صحیح ترجمانی جو ہمارے ملک کا سب سے زیادہ ہائیسٹ فورم ہے وہاں پہ وہ ہم لوگوں کی بات کریں چاہے ہمارے بے روزگاروں کا مسئلہ ہے چاہے ہمارے پاور کا مسئلہ ہے چاہے ہمارے بزنس والوں کا مسئلہ ہے چاہے جو ہم لوگوں کو زمین سے کھدیلہ دیا جاتے ہیں چاہے وہ مسئلہ ہے ایسے بہت سارے مسئلے ہیں انیس اگست کے بعد آپ کو پتا ہے سہمے ہوئے لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پھر ہم جگائیں گے یہ جگانے کا ایک پروگرام ہے تاکہ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں آپ ووٹنگ کے دن نکل جاؤ ذلہ الیکشن آفیسر رامبن بصر الحق چودری نے ایس سی بی رامبن نجھ کمار اور دیگر افسران کے ہمارے بانحال میں قائم الیکشن سٹرونگ روم کا دورہ کیا اور دور دراز علاقوں سے واپس پہنچائے جا رہے پولنگ میٹیریل کا جائزہ لیا پوری رامبن جسٹک کے اندر دو دو اسیمبلی کانسیچونسیز ہیں ایک رامبن 54 ہے اور بانحال 55 ہے تو دونوں کے اندر جو پولنگ سٹیشن ہے وہ 348 ہے اس میں اگر بانحال کے دیکھیں گے 186 ہے اور رامبن کے دیکھیں گے 162 ہے ہر جگوں پہ جو ہے وہ پولنگ بہت اچھے سے گئی بہت سموت گئی بہت فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں گئی ایک لیول پلینگ فیلڈ میں گئی اور ہر جگہ پہ جو ہے کوئی بھی اپیسوٹ جو ہے کسی قسم کی کوئی واردات جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے اور سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اوورال جو پولنگ پرسنٹیج ہے وہ پانچ پرسنٹ جو ہے وہ دوزار اونیس کے لوگ سبہ الیکشن سے زیادہ اس بار جو ہے جو دوزار چوبیس کا لوگ سبہ کا جنرل ایکشن ہے اس میں ہماری پرسنٹیج پانچ پرسنٹ بڑی ہے 62 پرسنٹ جو ہوئی اور اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں تو بنی حال میں جو ہے وہ پوری دس فیصد جو ہے وہ پولنگ اس پر جو ہے وہ بڑی ہے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جس قسم کی بارش تھی جس قسم کا موسم تھا اور خاص کر جو آنے جانے میں بہت دکت آ رہی تھی اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہماری عوام یہاں کی یہاں کے جو ووٹر تھے انہوں نے جو ہے وہ بھاری مقدار میں نکل کر جو ہے اپنے اپنے پولنگ سٹیشن پر انہوں نے ووٹنگ کی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ٹرانسپیرنٹ وے میں کی ہے وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر لالسپیتی میں نرمانکار اور کھیتی باڑی میں جھٹے پروازی مزدوروں کا کام شروع پولیس پر شاہستان نے پروازی مزدوروں کا پنجکرنٹ کرنا کیا انیوار رہا ہے اترا کھڑ میں مدان کے مدنظر سیمہ ورطی زلہ سرمور کے پاوٹا صاحب میں کیندر سرکشا بلو اور اسثانیہ پولیس نے نکالا فلیگ مارک بجلی فیس میں اضافے اور بجلی کی ادم فراہمی کے خلاف پٹن کے احمد پورا گریڈ سٹیشن کے سامنے نوڑی پورا اور دیگر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے احتجاج کیا احتجاجیوں نے میکمہ بجلی کے خلاف برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرکار سارفین کو ہر مہینے بجلی فیس میں اضافہ کر کے لوگوں کو مشکلات میں دھکھیل رہی ہے احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ مزدور پیشہ لوگ اتنی بھاری قیمت بل ادا نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے جنوری فروری اور مارچ سے ہماری جو پاور بل ہے اس میں بڑوتری ہو رہی ہے تقریباً ایک ہزار کی بڑوتری ہوئی ہے تین مہینوں ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک مزدور انسان گھر سے نکلتا ہے وہ کیسے اپنے گھر کے آخراجات پورا کرتا ہے اپنے بچوں کا سکولی فیس اور اوپر سے پی ڈی ڈی کا یہ ظلم ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں بارہ سو تیرہ سو ایک پندرہ سو پچھلے تین مہینوں سے ہماری جو بیجلی بل ہے اس میں تین تین سو روپے کی بڑوتری ہوئی ہے تین تین سو روپے کی ہماری ڈیمانڈ ایچ چیف انجینر بھارملا ایک زن با ایک زن ٹنگ مرک سے ہماری یہ موت بانا اپیل ہے کہ اس کا پھوری طور ہمارے ساتھ انصاف کرے پہلے تین سو نبی تھی سر پھر آیا ہزار پھر آیا ہزار پھر آیا تین سو سر سر اگر ہم ایک عید آدمی کی اینکم دیکھے دن میں پانچ سو کماتا ہے سر سر بکیسی وہ پندہ سو تیرہ سو یا بارہ سو افورڈ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ نے چاہیے آپ اس کو پریوار کم پریوار کی بات یا پاور بل کی بات سر وہ نہیں افورڈ کر سکتا ہے یا پاور بل ہو چاہیے اس کو اپنے جو پریوار اس کو چلانا ہو سر سر یہ سرہ سر نائنسا بھی ہمارے ساتھ سر ہم مطالبہ کر رہے ہیں بی جے پی کے جانے سے پامپور میں ورکرز کی ایک میٹنگ منقد ہوئے اور اس کی صدارت نائب صدر پلواما محمد عاصف گنائی نے کی درجنوں افراد نے بی جے پی میں شمول یا اختیار کی گنائی نے بتایا کہ وہ پاعتی کو مضبوط کرنے کے لیے زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ سابقا سرکاروں نے پامپور کو نظر انداز کیا ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے تھے کچھ دنوں سے وہ ہمیں فون بھی کر رہے تھے تو آج وہ آئے یہاں پہ تو ہم نے ان کو بارتلی جنتہ پارٹی میں آج جوئین کروایا یہاں پہ کنشنسی آفیس پامپور میں اقصد یہی تھا بیٹنگ کا کہ ہماری کنشنسی جو اگنور کی گئی ہے آج تک تو یہاں پہ ڈیولوپمنٹ نہیں ہو رہا تھا ابھی ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم آگے بھی کرنا چاہتے ڈیولوپمنٹ اور اپنے کور گروپ سے بھی ہم نے یہی کہا کہ لوگوں کے مسئلے مسائل دیکھو اور لوگ بھی آئے تھے ان سے بھی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ خود وہ آئے ہمارے پاس ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہو وہ ہمارے پاس آئے اور ہم ان کے وہ مسئلے اور جو بھی کوئی کام پینڈنگ ہو وہ ہم کرا دے جلد 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 ان کا کام یہاں پہ ہو رداخ کلچرل اکیڈمی لہنے چوکسی رویانگس سوکسپا سکیٹسلنگ چشوت کے تعاون سے چشوت میں میوزیکل انسٹریومنٹ ووکشوپ کا نقاط کیا ووکشوپ کا مقصد روایتی لوگ موسقی اور لوگ گیتوں کو محفوظ اور فروغ دینا ہے ووکشوپ کی تربیت سنگیت ناٹک ایوارڈی آفتا تاشی جورگس اور سورنا کھلاڑی رگزن سنگدوپ نے کیا اختامیت پرچرل اکیڈمی کے ڈپٹی سیکریٹری سیوانگ پالچور نے اس موقع پر مہمانی خصوصی تھے جو ہمارے فوک میوزیک ہے اس میں دو امپورٹن انسٹرومنٹ جس کو ہم دھمن اور سورنا کہتا ہیں لداخ کے ہر خوشی کے موقع پر اس دو انسٹرومنٹ کے بینہ ہمارا سیلیبریشن جو بھی ہو وہ بالکل آدورہ رہتا ہے لیکن آج کے اس ورک شاپ میں کوئی نیا یا ٹرینیس نہیں تھے جس کو نہیں آتا ایسا کوئی نہیں تھا یہ سارے اچھے میوزیشنز ہیں تو اس ورک شاپ کا مقصد یہ ہی تھا آج کے دور میں ہم ان جو پرانے زمانے کے جو لوگ گیت ان کا جو دون ان کا جو تیون کمپوزیشن وہ سب کس طرح ہم آگے اس کو پریزرو کر کے یا پروموٹ کر سکے اس کے لیے ایک کیا کہتے ہیں آپ سارے میوزیشنز کا ایک ڈیبیٹ کر لیجئے گا آپ ورک شاپ کر لیجئے گا ایک اس مقصد سے کیا گیا تھا لیکن آج مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا خوشی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے برپور اس چھ دن کے اس ورک شاپ کا فائدہ لیتے ہوئے انہوں نے بہت سارے پرانے جو دون ہے جو ہم ان کو نظرانداز کر کے رکھے تھے ان سب کا پھر ایک بر پھر جنم ہوا ہے تو لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں آج کہتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ تو اتنا اچھا دون تھا یہ ہم بھول چکے تھے یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا تو جب جس دن ہمارے میوزیشنز یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ یہ غیب ہو رہا تھا یہ چھوڑ گیا تھا یہ آپ دوبارہ کرنا چاہئے تو میرے خیال سے جس مقصد کے ساتھ یہ ورک شاپ اورگنائز کیا گیا تھا اس کا میرے خیال سے مقصد پورا ہو گیا بولیٹر میں فی الحال اتنا ہے آپ بن رہے نیوزیشن جن کشمیل داخی ماہ چل گئے